اسلام علیکم کیا حال چال اپنا اور اپنوں کا ڈھے سارا حیال رکھیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں آج ہی ہم بنانے جا رہے ہیں سویس رول سویس رول بنانے کے لیے جو اعظامیں چاہیے ہوں گے چھے درمینی سائز کی انڈوکی سفیدی زردی لیے چھے انڈوکی ایک سو بیس گرام میدہ لیے اس کو چھان لیے اچھے سے چینی بھی لیے ایک سو بیس گرام ایک چاہیے کچھا میں سرکل ہی ہے ایک چاہیے کچھا میں بنیلی لیسنس ایک چھوٹکی نمک ساٹھ گرام تیل اور ساٹھ گرام دودھ چلے جی نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں یہاں باؤل میں سردی کو ڈال دیتے ہیں ریسپی کو اپنے سٹیپ پہ سٹیپ فالو کرنا ہے دو پیس میں ڈال دیا تیل بھی شامل کر دیا اس میں ایک چھوٹکی نمک بنیلی لیسنس اور سرکا اب جس کو اچھے سے بیٹ کر لیتے ہیں بیٹ ہو چکے جی اب اس میں شامل کرتے ہیں میدہ ایک سو بیس گرام میدہ اور سمودھ سا بیٹر تیار کر لیتے ہیں یہ جی بیٹر تیار ہوگے اب نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں یہاں انڈوں کی سفیدی لیے بیٹر آپ کا صاف ہونا چاہیے اس پہ پانی نہیں لگا ہونا چاہیے اور سفیدی میں زردی بھی پھلکل نہ ہو ورنہ آپ کی اچھی پیکس نہیں بنیں گی اب اس سٹیج پہ اس میں چینی ڈالیں گے ہم تھوڑی تھوڑی کر کے شامل کریں گے مطلب ایک سو بیس گرام چینی کو آپ تین دافہ کر کے ڈالوں گے تھوڑا تھوڑا پھر چین کو بیٹ کر لیتے ہیں اور چینی بچی ہے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں پھر اچھے سی بیٹ کر لیتے ہیں اس کو یہ چی ہو گیا بیٹ اور دیکھ سکتے ہیں سوفٹ پیکس ہونی چاہیے سٹیف پیکس نہیں ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پیکس جو ہیں یہ سوفٹ ہیں اور بیٹ نہیں کرنا آپ نے اب یہ سفیدی کے جو بھی بیٹر ہے اس کو زردی والے بیٹر میں مکس کرتے ہیں یہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے کرنا ہے اور اس کو فول کرنا آپ نے زور زور سے چمچ نہیں چلانا دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زبرتاس مکس ہو رہے ہیں میں پھر دراؤ دوں کہ آپ نے زردی سفیدی میں نہیں ایٹ کرنی وانا اچھے سے یہ بیٹ نہیں ہوگی اب یہ سارا ڈال دیتے ہیں اس کو اچھے سے فول کر کے سمودھ سے بیٹر بنا لیتے ہیں یہ بیٹر تیار ہوگے ٹری کو میں نے گریز کر لیا بیٹر پیپر لگا دی دیکھ سکتے ہیں اب اس میں شیفٹ کرتے ہیں نہ سارا بیٹر یہ پچولا سے اس کو اچھے سے پھلا دیتے ہیں اب اس کو ایک دفعہ شیک دو دفعہ شیک کر لیں اور ٹیپ کر لیں ایک سو بیس ڈگری پہ بیس میٹ میڈیم ریک بھی بنانے اس کے بعد آپ نے مسید آٹھ میٹ ایک سو اسی ڈگری پہ اس کو بیک کرنا ہے یہ بن کے تیار ہوگے سویس رول آپ بھی اس جو سٹیپیں ان کو بہت دھیان سے دیکھے گا اور اس سر اس کو فالو کریے گا اس کے کناریے لگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی راؤنڈ شیپ کا اپنے نائف لین ہے یہ سپیچولا جو بھی ہو اس سے اس کو الگ کرنا ہے نوک والی چھوڑی نیلی نہیں یہ جی بٹر بھی پہ لگا دیا اور ریک اس کو پلٹ لیتے ہیں ٹری نکال لیتے ہیں کلر دیکھیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ بہت ہی اچھے سے بیک ہو چک ہے اب بہت دھیان سے اپنے بٹر پیپر نکالنا ہے بہت دھیان سے نکالنا ہے کیونکہ یہ گرام ہوتا ہے تو ٹوٹنے کا ڈار ہوتا ہے اب جس کے نیچے سے یہ نکال لیں گے ریک کو اور اس کے کنارے کٹ لیں گے کسی تیز چھوڑی سے چاروں طرف سے اپنے کنارے نکال لینے ہیں اس کے دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے کنارے نکال لیں میں نے اب جی اپنے اس کے اوپر کٹ لگانے ہیں چاہے دو دو انچ کے رکے کرو چاہے آپ کو لگتا ہے اگر ایزی تو ایک انچ کا رکھ لو لیکن اپنے ٹیپ کٹ نہیں لگانے اس کے اندر بس ہلکی ہلکی کٹ لگانے ہیں تاکہ یہ فولڈ کرتے ہوئے ٹوٹے اب آپ چاہے تو اس ٹیج پی اس پر کریم لگا لیں جیم لگا لیں یا آپ شہد لگا لیں چاہے تو اس کو جب ہم کھولیں گے تب لگا لیں اب چاہے اس کو پٹر پیپر کی مطلب سے فولڈ کرتے جانے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فولڈ اسانی سے ہوتا جا رہے کیونکہ ہم اس کے اندر کٹ لگائیں اور یہ بیک اچھے سے ہوا ہے تھوڑ تھوڑا کر کے اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اور بٹر پیپر پھر نکالتے جائیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے رول ہوتا جا رہا ہے اس کو اچھے سے آپ رول کر لو اور اس کے بعد آپ آدھے گھنٹے کے لئے اس کو فریج میں چھوڑ دو گے اچھے سے اس کو کور کر کے چھوڑنا ہے ہونا یہ ڈرائے ہو جائے گا آدھے گھنٹے کے لئے چیز کو رکھتے ہیں فریج میں یہاں جی آدھے گھنٹہ گزر چکے ہیں اب اس کے نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے سے رول ہوئے میں اس پر لگا لوں گا اس کو کھول کے شید میں نے اس کے اندر شید لگا دیا اس کے اوپر ہلکی سے کریم کی تے لگا یہ نسید کریم میں آپ کے سامنے لگا رہی ہوں آپ چاہو تو کسی فروٹ سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہو چوکلیٹ سے کر سکتے ہو یہاں جی میں یہ سوٹ بیٹ سے سکیوپر ڈال رہی ہوں آپ کچھ بھی سپرینکل کر سکتے ہیں اس کے اوپر یہ سوٹ بھر مسئلے ہیں یہ بھی اس کے اوپر سپرینکل کر دیتے ہیں آپ چاہو تو ڈرائی نٹس روز نٹس کچھ بھی اس کے اوپر ڈال کے ڈیکوریٹ کر سکتے ہو یہ دیکھیں جی سویس رول تیار ہو چکا ہے آپ اس کو کٹ کرتے ہیں جی کٹ کر کے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی بہت ہی پرفیکٹ بیک ہوئے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو ریسپی پسند آئے گی ریسپی کو ضرور ٹرائے کرئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسرائب یہ دیکھیں جی بلکل بھی نہ کچھے ہیں نور ککٹے سوری بیک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی